بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعود علیہ السلام کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گس گئیں اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی جب وہ دونوں شخص واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی ان دونوں نے سلیمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کا فیصلہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے عمر شریف کیارہ برس کی تھی حضرت دعود علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے جب آپ نے سابزادے کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ السلام کو بلا کر دریافت فرمایا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بکریوں والا اس کھیت کی کاشت کرے اور جب یہ کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دی جائے پھر بکریوں والے کو اس کی بکریوں کو واپس کر دی جائے یہ فیصلہ دعود علیہ السلام کو بھی پسند آیا چینل کو سبکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی اور پیاری پیری دیسیں آپ تک پہنچ سکیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد 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 علیہ محمد